السلام علیکم سٹوٹنٹز آج ہم کرنے جا رہے ہیں پاس ڈیویکشنز آپ کے پاس سیکشن بی ہوتا ہے ایک اور ایک سیکشن سی ہوتا ہے اور ایک سیکشن اے ہوتا ہے سیکشن اے تو بہت ای wezeی ایم سی کیوز کے لیے ہوتا ہے اب آتا ہے سیکشن بی سیکشن بی میں چار سب سیکشنز ہیں آپ کو کہا جاتا ہے آنسر انی ٹین قیشن فام تس سیکشن سیکشن بی سے آپ کو انی ٹین قیشنز کرنے ہیں لیکن سریز ہی ہوگی اور کام کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے پاس چار سب سیکشن موجود ہیں ان میں سے ہر سیکشن میں سے دو آپ نے لازمی کرنے ہیں کیا مطلب کہ آپ کو پروس میں سے دو لازمی اٹیم کرنے ہیں ورس میں سے آپ کو دو لازمی اٹیم کرنے ہیں پریزنر آف زنڈر سے آپ کو دو لازمی اٹیم کرنے ہیں گریم میں سے آپ کو دو لازمی اٹیم کرنے ہیں اب یہ کتن ہوگا ہے پروس کے دو پلس ورس کے دو چار ہوگا ہے پلس پریزنر آف زنڈر کے دو چھے ہوگا ہے پلس گریمار کے دو آٹ ہوگا ہے اب آپ کے پاس دو سوال بچے ہیں اب وہ دو سوال آپ کی مرزی ہے آپ کہاں سے اٹیم کرتے ہیں آپ کی مرزی ہے تو آپ پریزنر آف زنڈر سے اٹیم کر لیں ایک سوال پریزنر آف زنڈر سے کر لیں دوسرا جو بچے گا last question وہ آپ grammar سے کر لیں یا آپ کی choice ہے کہ آپ process سے کر لیں دونوں ہی سوال یا تو پھر ایک process سے کر لیں ایک word سے کر لیں It's up to you یا آپ کی choice ہے کہ آپ کس طرح سے کرتے ہیں جتنا time آپ کو دیا ہوتا ہے انگلیش paper کے لیے اس میں بہت ہی آسانی سوچاتا ہے آپ کا paper کیونکہ اس میں questions کی requirement ہوتی ہے کہ 6 lines سے زیادہ exceed نہیں ہونا چاہیے اور اگر ہو جاتا ہے تو negative marking ہوتی ہے اور اگر sentences بنانے کے لیے آجائے تو obviously sentences تو ہوتے ہی چھوٹے تو جو سب زیادہ time چلا جاتا ہے وہ ایسے میں چلا جاتا ہے اور کوئی مشکل نہیں آتی ہے اب آپ کے لیے میں نے آسانی کیا کی ہے میں آج سب section 1 کو کنسیڑ کرنے والی ہوں اور اس میں procession میں جو آپ کی reduce levels کی مطابق جو سب سے first chapter ہے وہ 20 minutes with Mrs. O'Kentap ہے تو میں نے 20 minutes with Mrs. O'Kentap کے سارے جو 10 years میں آئے ہوئے questions تھے ان کو ایک کھٹا کر لیا ہے اور اب میں آپ کو ان کے answers بھی دیتی جاؤں گی discuss بھی کرتے جائیں گے ہم ساتھ چلے 20 minutes with Mrs. O'Kentap اب میں نے ساتھ میں years بھی لگتی ہیں 5 questions ہے جو کہ توٹل 10 years میں آپ کے پاس آئے ہیں اور ایک ان میں سے تھا جو کہ 2019 میں آیا پہ 2017 میں پہ 2013 میں پہ 2012 میں اور پھر 2011 اور 10 میں تو یہ questions اب یہ میں نے آپ کو ایک list دیتی ہے کہ یہ 5 questions آئے ہیں اب ان کے answers آگے آپ کو ملیں گے 1st question ہے 2019 کا discuss the justification of Mrs. O'Kentap's mother سوال کیا ہے پوچھا کیا ہے کہ جو مرد کیا تھا Mrs. O'Kentap کا ایک آدمی نے جس کا end تک بھی ہمیں معلوم نہیں ہوا تھا تو اس آدمی نے جو مرد کیا تھا اس کی justification دیں اس کو کیسے آپ صحیح ثابت کر سکتے ہیں تو اس کا answer میں نے جو اپنے اسکرین کے حساب سے کیا ہے تو وہ 5 lines میں آئے ہیں لیکن آپ اپنے copy میں چیک کریے گا اگر آپ کے 6 lines کہیں then it is okay نہیں تو آپ جو آپ کو غیر ضروری line لگیں وہ آپ نکال سکتے ہیں The justification of Mrs. O'Kentap's mother is that she got 18 months imprisonment for killing two pedisterians this was not a just decision so that the men whose wife and daughter were killed by Mrs. O'Kentap in an accident decided to kill her and this would be the real punishment which she deserved murder of Mrs. O'Kentap was simply a revenge and the punishment which she deserved and the punishment we have to do what we have to do we have to do that Mrs. O'Kentap was killed by two men and the punishment was killed by 18 months and it was an unjust decision and it was an unjust decision so if the man had killed her Mrs. O'Kentap if she had the guilt then we will have thee next question is the man cleverer than Mrs. O'Kentap discuss Is the man cleverer than Mrs. O'Kentap We are saying was that Mrs. O'Kentap who was more than a husband so تو ایک طریقے سے چلا کہا جائے گا کیونکہ ایک شخص پلاننگ کرتا ہوں دماغی طور پر تو اتنا بے وکوف سا نہیں ہوں گا لیکن چلے کلیور ہونے کی اس کی ہم مثال دے دیتے ہیں کہ ہم نے کیوں اسے کلیور کہا ہے مسیس اوکینٹب سے زیادہ آئی پات سمجھ کہ ہم نے آدمی کو اس لیے کلیور کہا ہے کہ اس نے یہ پرٹینڈ نہیں کیا مسیس اوکینٹب کو کہ میں آپ کی شنا کر چکا ہوں اور آپ ہی وہ شخص جنہوں نے میری وائف اور ڈاورٹر کا مرڈر کیا ہے اگر وہ ایسا گھر دیتے تو مسیس اوکینٹب سے اسی وقت چھوڑ کے جا چکی ہوتی اور بلکہ کہہ دیتی کہ تم انجام لگا رہے ہو مجھ پر تو مسیس اوکینٹب کے سامنے اس نے اپنی جو ایڈینٹی تھی اس کو شو نہیں کیا بلکہ مسیس اوکینٹب پر کردی نظر رکھی اور جب وہ چھوٹکے سے لیبل اپنا چھپانے گئی تھی کیونکہ اس لیبل سے ان کی ایڈینٹی شو ہو رہی تھی تو اس آدمی نے ان کو وہ لیبل چھپاتے ہوئے دیکھا اور ان سے کنفرم ہو گیا یہ مسیس اوکینٹب ہی ہے جوڑی مسیس اوکینٹب اب 2013 کا قوشن ہے کیونکہ اس کی صرف مجھے گیا گیا آپ کی ذہر رکھا کنفر کردی نظر رکھا ہے دیکھا مجھے گیا عجیس اوکینٹب اب یہ زیادر کیوہ جو میں قصودی کنفر کردی ہوتا ہے اب باہر זה اس ہی آدمی جو اس مجھے گیا جو میسیس اوکینٹب سے بات کرنا ہوتا ہے اس کی اگر مجھے گیا وائف سمجھا ڈاورٹر کا مرد کردیا جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کوریا میں ہوتا ہے اور وہ انجرڈ ہوتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہوش ہو چکا ہے تو ایک کورین گرڈ آتی ہے اور اس کی عمر کو 14 یورز بتائی ہے وہ اسے مسکر آکے دیتی ہے اور اس کے جو زخم ہوتے ہیں ان پر پٹی کرتی ہے اس سے جوہے شخص کو ایک نئی زندگی ملتی ہے اسے جینے کا ایک مقصد ملتا ہے تو بتایا گیا ہے کہ کورین گرڈ کس طرح سے اس آدمی کی حمد بند آتی ہے اس کو جینے کا حاصلہ دیتی ہے after the death of his wife and daughter he lost hope and wanted to die he was injured and was on the roadside then a 14 years old کورین گرڈ came and bended over his fount she was like her daughter and after that he decided to live and take revenge of his daughter and wife's mother next question ہے ہمارے پاس 2012 کا what write a brief character sketch of mrs.وکینٹب سکیچ لکھنا ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں گے کہ وہ کیسی تھی پھر اس نے کیا جن کیا تھا کہ اس کو کیا سزا ملی تھی پھر end میں اس کے ساتھ کیا ہوا مطلب کہ اس کے بارے میں ہم نے بتانا ہے ان شورٹ ہم نے اس کی ہر چیز بتانی ہے تو کس طرح سے بتائے جائے گی یہ آنس دورہ سے long ہو سکتا ہے جسے میرا لاؤں گا ہے لیکن آپ نے کیو دستھیں ان میں آپ کو سکس نائن سے ساتھ نہیں نکھنا ہے mrs.وکینٹب is the central character in Frank's author's play 20 minutes with mrs.وکینٹب her wicked character is soon exposed when we come to know that her dead attitude has claimed two innocent lives she was drunk when she was driving criminally fast for a bet in an attempt to avoid a head-on collision she swerved onto the pavement and killed two innocent pedestrians she was sentenced 18 months imprisonment which was not a just decision so the man whose wife and daughter were killed by mrs.وکینٹب took revenge and killed her very much the concern that i used to tell the story i had been told since mrs.وکینٹب since mrs.وکینٹب until the end of the day next page یار 2011 & 10 کا یہ قویشن ہے یعنی یہ قویشن یہ ایک واحد قویشن ہے جو کہ ریپیٹ ہوا ہے انگلیش میں ہوتا یہ ہے قویشن تو وہی ہوتے ہیں لیکن گھما کے دیتے ہیں یعنی سے ایک بار آپ سے کہایا what motive does the man have for murdering Mrs. Juriator تو اگلی بار میں چکم یہ دیں گے تو یہ کچھ بدل کے دیں گے لیکن answer یہی ہونا ہے answer Mrs. Juriator was a wicked woman one day when she was driving criminally fast for a bed she had an accident in that accident two innocent pedestrians lost their life for this criminal act she was sentenced 18 months imprisonment which was not a just decision so the man whose family was destroyed had a motive to kill Mrs. Juriator بہت ہی clear کر کے میں نے اس کا answer دیا ہے کیونکہ ہمارے جو checkers ہوتے ہیں وہ ایسی گھما پھر آ کے جو بات کیوں نہیں سمجھتے ہیں questions دیتے ہیں وہ الگ بات ہیں لیکن جب checking پر آتی ہیں ہماری copy تو ہمیں چاہیے کہ جتنا کلیر سے کلیر ہو سکے وہ ہم کلیر کریں اور جو question میں word use کیا گیا ہے وہ ہی ہم اپنے answer میں use کریں تو اسی طریقے سے میں نے بھی use کیا کہ اس آدمی کی یعنی میسیس اوکینٹب کو وہ قتل کیوں کرنا چاہتا تھا اس کی وجہ کیا تھی کہ جو وہ میسیس اوکینٹب کا مرڈر کرنا چاہتا تھا تو وجہ یہ تھی کہ میسیس اوکینٹب نے ایک بیٹ کے خاطر ایک شرط کے خاطر جو ہے بہت فاسٹ راویں گی اور اس کے بات پر جو ہے صحیح سی باتیں ڈراؤنگ تھی تو گاڑی سمال نہیں سکی ہو بیٹس ڈرینز کو مارتی اور یہ دور بیٹس ڈرینز اسی آدمی کی wife and daughter تھے تو اس نے سوچا کہ جب اس نے میری life destroy کر دی ہے اور اس کو family destroy کر دی ہے اور اس کو اس بات کی punishment بھی صحیح نہیں ملی ہے تو اس نے murder کر دیا یہاں پر ہماری ویڈیو finish ہوئی اب میں next chapter کے ساتھ آنگی اگر آپ کوئی request ہے کہ میں کوئی دوسری ویڈیو بناوں تو آپ وہ بھی مجھے بتا سکتے ہیں 20 منٹ شد میں سے سکیں ڈب ہو چکا ہے اب آپ کے reduce لیپس کی مطابق جو آپ کا next chapter ہے میں اس کی ویڈیو پناوں گی اللہ حافظ